بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب میں ہوں اجازن ساری اور آپ دیکھ رہے ہیں اجازن ساری فورڈ سیکرٹس اللہ برکت دے آپ کے کھانوں میں آپ کے رزق میں آپ کے ذائقوں میں تو میرے پیار پیار دوستو آج میں آپ کے لئے اپنا فیرورٹ چکن سوب لے کے آئے ہوں اور انشاءاللہ اتنی آسانی سے اتنا جھٹ پٹ یہ تیار ہو جاتا ہے کہ آپ کا دل خوش ہو جائے گا اور پہلی دفعہ آپ اتنا ہی پرفیکٹ بھی بنائیں گی تو آئیے ریسپی کی طرف سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پہ ہم نے چکن بریسٹ لیا ہے ہاف جس کو ہم نے دیپ کٹس لگا لیا ہے تاکہ اس کی جلدی سے یہنی بن سکے تو اس سے ریسپی میں آسانی آتی ہے تو دو ہمارے پاس ونگز ہیں چکن کے یہ میں اٹ کر رہا ہوں تاکہ چکن کے جو یہنی ہے اس میں فلیور اچھے سے آ سکے ڈیر گلاس اس میں چاہے گا پانی کا اور ساتھ اس میں ون ٹی سپون نمک جائے گا سرکا جائے گا ون ٹی سپون تاکہ یہ جلدی سے گل سکے چکن دو بڑی لاچی اس میں آپ ضرور ریٹ کریے گا ورنہ چکن کی ایک سمیل ہوتی ہے جو پھر سوب میں سے بھی آتی ہے اور وہ بلکل اچھی نہیں لگتی ڈھکن رکھ دیں اور فل فلیم کی اوپر آپ نے اس کو پکا لینا ہے کب تک جب تک کہ چکن کی یہ کنڈیشن نہ جائے کہ آپ اس کو چھیڑیں تو وہ ٹوٹ جائے چلیں جی ماشاءاللہ یہ ہنی پہ آئل بھی آ چکا ہے اب آپ نے چکن کو نکال لینا ہے اور یہ ان کا کام بند چکا بڑی لاچی کو ان کو بھی نکال لیتے ہیں یہاں پہ ہمارے باس گاج رہے ہیں ایک پیالی بڑی چاپڈ یہ ہے شملا میرچ ایک پیالی ویجی ٹیبلز اس میں اپشنل ہے یہ آپ کی مرضی ہے ایٹ کریں یا نہ کریں یہ ہے بندگو بھی ایک پیالی چھوٹی چلیں جی ان کو مکس کر لیتے ہیں کچھ لوگ یہ چکن کے ساتھ ہی سبزیں ایٹ کر دیتے ہیں لیکن پھر سبزیں گا بہت زیادہ گل جاتی ہیں اور مجھے وہ اچھی نہیں لگتی ٹھیک ہے تو یہ ہم یہاں پہ ایٹ کریں گے چکن کو گرم گرم ہی آپ نے اس طرح سے ریشادار کر لینا ہے ورنہ یہ بات میں کرنا مشکل ہو جاتا ہے اور پھر یہ ہوتا ہے کہ اس کے جو ریشے ہیں وہ تھوڑے سے سخت ہو جاتے ہیں پھر آپ جتنا مرضی پکا لیں اس کو سوپ کے اندر یہ کبھی بھی سوفٹ نہیں ہو پاتے اور ایک نہ عجیب سی اس میں فیلنگ آ جاتی ہے ٹھیک ہو گیا تو یہ گرم گرم ہی آپ نے شرائد کر کے اس کے اندر ایٹ کر دینا ہے تو یہاں پہ دیکھیں سبزیاں بھی ہماری جو ہیں وہ ابھی دن نہیں ہوئی اس میں ایک ہلکی سی ہارڈنس ہے جو کہ بہت ضروری ہے چلیں اب نیکسٹ کام دو ٹیبل سپون جائے گا سویا سوس یہ اس ریسپی میں بہت ہے میں اس کے بغیر یہ نہیں بن سکتا دو ٹیبل سپون سرکا جائے گا اور یہ ہے چلی سوس بہت ہی کڑاڑا سا اس کا فلیور ہوتا ہے دو ٹیبل سپون یہ جائے گا کالی مرچ ہافٹی سپون آپ بلیک پیپر بھی کالی مرچ بھی آئٹ کر سکتے ہیں یہ وائٹ مرچ تھی یہ ہے نمک وان ٹی سپون جسٹ اس سے زیادہ نہیں جائے گا کیونکہ ہم نے جو سوس اس میں ایڈ کیے ہیں ان میں کافی نامک ہوتا ہے چلیں جی یہ ہمارے پاس چکن پاورڈر ایک ٹیبل سپون بھڑ کے ایڈ کریں گے بہت شاندار فلیور ہوتا ہے اس کا اور ریسٹورنٹس میں ہمیں جو سوپ ملتا ہے اس کا ٹیسٹ نارملی ہمارے گھر کے سوپ سے زیادہ اس لیے ہوتا ہے کیونکہ انہوں نے اس میں یہ ایڈ کیا ہوتا ہے ایک پیالی ہمارے پاس پانی ہے جس میں ہم ایک سے دو ٹیبل سپون ایڈ کر دیں گے کارن فلور کے اچھے سے کر لیں گے میکس یہ اگر ڈیڈیکٹ ایڈ کرے تو گٹلیاں سی بن جاتی ہیں تو یہ ہمیشہ ایسے ایڈ کیا جاتا ہے چلیں جی اب آپ نے ہلکے سے ہاتھ سے اس کو ڈالنا ہے اور چمج کو ہلاتے جانا ہے اسی دوران اگر آپ چینل پہ نہیں ہے جناب تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیا کریں یہ آپ کی طرف سے پیار ہوتا ہے محبت ہوتی ہے آپ کی طرف سے ہمیں ایک انام ہوتا ہے تو یہاں پہ اگلی چیز جائے گی انڈا دو انڈے اس میں ایڈ کر دیں گے یہ لیں جی ماشاءاللہ ہلکا سا چمچ ہلائیں گے اور دیکھئے گا ابھی کتنا خوبصورت ٹیکسٹر آ جاتا یہ جو کارن فلور ہے یہ ایک دم سے گاڑا نہیں کرتا سوپ کو جیسے جیسے فلیم زیادہ ہوتا ہے پکائی ہوتی ہے ویسے آہستہ آہستہ سے آپ کا سوپ گاڑا ہوتا ہے تو ایک دم سے آپ نے یہ زیادہ ایڈ نہیں کر لینا دو سے تین ٹیبل سپون کافی ہوتے ہیں یہ ہمارے پاس گرین آنین اینڈ پر ایڈ کیا جاتا ہے تاکہ اس کا جو ایک کرنچ ہے وہ بھی رہے اور ساتھ ساتھ اس کی ایک جو پیاری سی خوشبو ہوتی ہے وہ بھی ڈسٹرم نہ ہو اب ایک آپشنل چیز ہے میرے پاس ہے ڈارک سویا ساوس وان ٹیبل سپون میں نے اس میں ایڈ کی ہے مجھے اس کا فلیور بہت اچھا لگتا ہے کافی تیز ہوتا ہے تو اگر آپ یہ ایڈ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو بہت اچھا لگے گا اور اس سے کلر بھی جو ہے سوپ کا بہت اچھا ہو جاتا ہے چلیں جی پلیٹ میں نکالتے ہیں اور دیکھتے ہیں فائنل لوگ کیا ہے لائٹس کے اندر تو بسم اللہ الرحمن الرحیم تو ماشاءاللہ الحمدللہ دیکھیں جی میرے اللہ کی شان اس کی رحمتیں نیمتیں اور برکتیں جو دیئے اس نے ہمارے ہاتھوں میں ہمارے کھانوں میں تو میری پیار پیار دوستو اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس چینل کو اجازت اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ